نمسکار کسان بھائیوں پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل میں تو آج بورڈر کے پیاج کی بات کریں گے ساتھ میں منڈیوں کی بھی بات کر لیں گے منڈیوں کے میں آوق کیسی ہے اور آج بھاو کیا جا رہا ہے اور دیکھیں اتا چڑھاؤ تو اس میں اندر چلی رہا ہے لیکن بورڈر کے لیے میں آپ سے سنو سے بولتا ہوں بورڈر پہ اتا چڑھاؤ بہت کم ہے اور بورڈر پہ تیجی نورمل ہی چل رہی ہے تو بھاو جاننے سے پہلے بتانے سے پہلے کسان بھائیوں اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا کسی کسان بھائی کو ہمارے چینل کے بارے میں نہ پتا ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا شیئر ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لسن کی تو دیکھئے لسن میں آج جو بورڈر پہ تیجی دیکھی جاری ہے مانڈیوں کے اندر تھوڑا بہت اتھا چڑھا ہے مانڈیوں کے اندر جو آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا لیکن سب سے اچھی چیز میں یہ بولنا چاہوں گا اور کسان بھائیوں کو دنیا واد بولنا چاہوں گا کہ آپ نے جو آوکوں کے اوپر جو کنٹرول بنایا ہے ابھی مانڈیوں کے اندر آپ ایسا ہی کنٹرول بنا کر رکھئے کسان بھائیوں تو تیجی ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے اور دیکھئے میں آگے بھی بولا تھا آگے بھی بولتا ہوں ابھی بھی بولتا ہوں آگے تیجی ملنی ہی ملنی ہے آپ کو چاہے کوئی کتنا بھی کچھ بھی بولے تیجی ملے گی کرا پیاج ہے تو بیچ دیجئے اچھا پیاج ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچئے کیونکہ یہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے اچھیکاسی تیجی آپ کو ملنی ہی ہے چاہے وہ لسن ہو یا پیاج ہو دونوں میں اچھیکاسی تیجی برقرار رہے گی اور بورڈر پہ آپ دیکھی رہے ہیں کنٹینیو نریات کے اندر اچھیکاسی تیجی چل رہی ہے سب سے بڑی بات ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی ریگولر کنٹینیو بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ بورڈر پہ جو نریات جو ہو رہا ہے وہ اس میں بورڈر میں کمی آئی ہے یا نریات میں کمی آئی ہے تو کوئی کمی نہیں ہے ساتھ میں کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ پندرہ اگست کو اگر بورڈر بند رہتا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا کیا تو دیکھئے بلکل بھی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ بورڈر کوئی دس بیس دن کے لیے بند نہیں ہونے والا ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے اس طرح کے فیسٹیولز کے لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا جو گاڑیاں جائے گی بورڈر پہ کھڑی ہوں گی جب کھلے گا وہ گاڑیاں جو ہے واپس بورڈر کروس کر کے نیریات ہونا چالو ہو جائے گا اس سے کوئی لمبا چوڑا اثر منڈیوں میں نہیں پڑنے والا صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ ان دو دنوں میں جو خریددار ہیں وہ کم ہو کیونکہ وہ خرید کر کے گاڑیاں روانہ کم کریں گے کیونکہ آلڑی گاڑیاں راستے میں ان کی ہوں گے بس دو دن میں اتنا ہی فرق پڑے گا لیکن پیاج کے بھاووں میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس میں تیجی آگے ضرور آئے گی تھوڑی وہ ایک دو روپے کی اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی پہلے سے تو تھوڑا تیجی ہے اور آگے ہم آسا کریں گے آگے اور زیادہ تیج ہو جو ہمارا ایکسپیئرینس بولتا ہے اس کے حساب سے تو آگے تیجی آئے گی باقی آگے کا سمجھ دکھائے گا اس سے پتا چلے گا کتنی تیجی اس میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے پہلے منڈیوں کے بھاو پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ صوبے کے منڈیوں کے بھاو میں کیا چلا ہے کتنی تیجی چلی ہے اور کتنی منڈی چلی ہے لڈو پیاج کی بات کرتے ہیں تو اٹھارہ سو سے دو جار گیا ہے اور گلٹا پیاج کی بات کرتے ہیں تو پندرہ سو سے سترہ سو گیا ہے چھوٹا پیاج چھانٹن بول سکتے ہیں چھوٹا پیاج جو گیا ہے ایک ازار سے چودہ سو روپے گیا ہے تو میں آپ کو پھر بیچ میں بورڈر کی ریٹ جرور دوں گا لیکن بیچ میں ایک بات بولنا چاہوں گا گلٹا پیاج کی ڈیمانڈ بہت بینکر روپ سے بڑھ رہی ہے گلٹا پیاج کو ضرور بیچی ہے لیکن اچھے بھاو میں بیچی ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بنگلہ دیس کی طرف سے بہت ہی زیادہ روپ سے بڑھ رہی ہے تو چلیے آپ جان لیتے ہیں بورڈر کا بھاو کہ بورڈر پہ کیا بھاو چلے ہیں پیاج کے لسن کے اور ہیری میرچ کے تو میڈیا موٹے کی بات کریں تو تیس سے اکتیس میں گیا ہے اور سوپر گلٹا کی بات کریں تو تیس سے تیس کے اندر گیا ہے گلٹا کی بات کریں تو تیس سے اکتیس میں گیا ہے اور نگر کا مال آ رہا ہے اس کی بات کریں تو تیس سے بتیس میں گیا ہے اور اپنے ایم پی کا جو مال ہے وہ اٹھائیس سے تیس کے اندر جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں لسن کی جو میں بولا کہ جبردست تیجی ہے تو میں ریٹ بتانے جا رہا ہوں تو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ تیجی کے اندر یہ ریٹ ہے یا نہیں ہے تو بورڈر پر جو مال گیا ہے لسن کا وہ گیا ہے ایک سو انتیس سے لے کر کے ایک سو چومالیس روپے کے بیچ میں وہاں بکری ہوا ہے تو یہ لسن کا بہاو ہے لیکن ہمارے حساب سے تو تیجی کے اندر ہے باقی کسان بھائیوں آپ کو زیادہ پتا ہے آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ بہاو تیجی میں ہے یا نہیں ہے ساتھ میں ہری مرچ کی بات کر لیتے ہیں تو ہری مرچ گئی ہے نائنٹی ون اکانڈ میں روپے سے لے کر کے ایک سو چھے روپے کے بیچ میں تو مطلب ہری مرچ میں بھی وہاں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دیکھئے اس ٹائم کے اندر جو سمیہ چل رہا ہے جس طرح کی ڈیمانڈ چل رہی ہے جس طرح کی مانگ چل رہی ہے وہاں پہ پیاج کی اور لسن کی تو دیکھئے اس میں تیجی ہم کو سامنے نظر دکھائی دے رہی ہے اور چاہدہ آپ کو بھی دکھائی دے رہی ہوگی کیونکہ ہلکہ ہلکہ فرق منڈیوں میں already آنا چالو ہو چکا ہے اور یہ فرق بڑھے گا ہی گھٹے گا نہیں وہ تب تک جب تک جس طریقے سے کسان بھائیوں آپ نے آوک کو کنٹرول کر کے رکھا ہے اسی طریقے سے آپ کنٹرول کر کے آگے بڑھتے جائیے تیجی آپ کے قدم ضرور چومے گی ہنڈیٹ پرسنٹ چومے گی جو کنٹرول ابھی ہے اس کنٹرول سے بڑا خوش ہوں کیونکہ میں پچھلے تین دن چار دن سے دیکھ رہا ہوں کہ بڑی اچھی کنٹرول کے اندر یہ مال وہاں پہنچ رہا ہے بس اسی طریقے سے لگے رہیے اور تیجی کو ہنڈیٹ پرسنٹ پکڑی ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ کو تیجی سے بھی تیج ملے جس سے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی انفورمیشن اگلی بھاو کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان